پاکستان میں الیکشن دو ہزار چوبیس کچھ ایسا ہوئے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا حکومت کون بنائے گا پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ سارے حکومت بنانے کے لیے پور عظم تھے اور اب ایسا لگ رہے کہ سارے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے پور عظم ہیں لیکن ابھی بھی جو پلیئرز ہیں وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے اپنی انفرمیشن کے مطابق کہ کس کا زیادہ چانس ہے کون حکومت بنائے گا پاکستان میں نیکسٹ اور جو ڈیفرنٹ پاور کوریڈورز ہیں پاکستان میں وہ کیا سوچ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو ابھی انٹرسٹنگلی شہباز شریف کا بیان آگیا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اگر انڈیپینڈنٹس گورنمنٹ بنا لیتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ شہباز شریف نے ایسی بات کیا کیونکہ ان کے بارے میں یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بیک کر رہی ہے تو شہباز شریف تو کسی صورت میں اپنے حکومت بنانے والے بیان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن اس اودر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایک بیک فوٹ انہوں نے کیا ہے بیک فوٹ پہ گئے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں ابھی ہم پی ٹی آئی کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور انہوں نے کن جماعتوں کے ساتھ علاقہ کیا ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا بھی موقف سامنے آیا ہے اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے نون لیگ کے ساتھ لیکن ملک کے وسیطر مفاد میں ہم نون لیگ کو سپورٹ کریں گے کہ وہ گورنمنٹ بنائے لیکن زرداری جو بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے اپنی کچھ معصوم خواہشات کا بھی اظہار کر دی ہے انوکھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاند انہوں نے کہہ دی ہے کہ جی میری خواہش ہے کہ صدر زرداری یعنی زرداری ایک بار پھر صدر بن جائیں انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے والی صاحب ہیں لیکن چونکہ ہم وفاق کو اور یہ فیڈریشن کو جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں اور ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم آنے کو تیار ہیں اور کچھ ذرائع کے مطابق انہوں نے نون لیگ سے کہہ دیا ہے اور پاور کوریڈور سے کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے لیکن ہمیں گورنرز چاہیے گورنرز ہمارے لگیں صدر ہمارا لگے چیئرمن سینٹ ہمارا لگے اور نیشنل اسیمبلی کا جو سپیکر ہے وہ ہمارا لگے وہ نون لیگ کو پرائیم انیسٹر شپ میں مدد کریں گے نون لیگ کا پرائیم انیسٹر بنانے میں ان کی بھرپور مدد کریں گے لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے اچھا یہ مجھے وہ دوہزار آٹھ کا زمانہ یاد آگیا جب انہوں نے مشرف کو مل کے نکالا تھا دونوں پارٹیز نے یہ ایک ڈیل کر کے آئے تھے مساق جمہوریت تو اس میں بھی انہوں نے انیشیلی کٹھی گورنمنٹ بنائی تھی وزارتیں ملی تھی نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی لیکن چند ماہ بعد ہی نون لیگ حکومت سے علیدہ ہو گی تھی اور ساری وزارتیں انہوں نے چھوڑ دی تھی اور نون لیگ آپوزیشن میں بیٹھ گی تھی اس وقت بھی ملک میں کافی زیادہ میس کریئٹ ہوا ہوا تھا ایکانمی کی بڑی پیڑی سیچویشن تھی دوہزار آٹھ میں تو نون لیگ نے اپنے آپ کو اس میس سے دور کر لیا اور آج تقریباً سولہ سال بعد پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس میس سے دور کر لیں اور نون لیگ کو آگے آنے دیں اور شباز شریف صاحب بھی تھوڑا گھبر آگے ہیں انہوں نے کہا ہم بھی آپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہے کیونکہ اب اس میس میں آنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب بھی تیار نظر نہیں آرہے وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کیسی گورنمنٹ ہوگی جس میں ان کی مجورٹی نہیں ہوگی اور یہ پرائی منسٹر ہوں گے اس لیے اب یہ سارے شباز شریف کو آگے کہا رہے ہیں جو پاورفول جو پولیٹیشنز ہیں اور اور بھی جو پاورفول پلیئرز ہیں کہ شباز شریف آگے ہیں شباز شریف آگے ہیں اب ایسے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ شبازے چل آگے چل اسی طرح سپورٹ کریں گے لیکن حکومت سازی میں ہم نہیں ہوں گے یہ پیپلز پارٹی نے میسیج بھی جوا دیا اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے پی ٹی آئی اپنے موقف پر کھڑی بھی ہے پی ٹی آئی کہتی ہے ہم حکومت بنائیں گے کیپی میں تو وہ تقریباً بنائی لیں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم پنجاب اور سینٹر میں بھی بنائیں گے لیکن پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے الہاق نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں اور انہوں نے اندیا دے دی ہے کہ خیبر پختون خواہ میں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنائیں گے اور سینٹر میں وہ الہاق کرنے جا رہے ہیں مجلس وحدت المسلمین جو کہ ایک شیعہ آرگنائزیشن ہے اور ان کے جو ہیڈ ہیں علامہ ناصر عباس راجہ ناصر عباس یہ بھی کافی زیادہ عمران خان کے بیانی کو سپورٹ کرتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن امریکہ نے کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی وہی خودمختاری سالمیت ازاد فورن پالیسی انہوں نے اپنے بیان میں بھی کہہ دیا ہے کہ ہم عمران خان کو آخری خون کے کترے تک سپورٹ کریں گے اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ وہ ہمارے بینر تلے آئے اور ہم مل کر سینٹر میں حکومت بنائیں اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ ایک انٹی یو ایس گروپ بظاہر انٹی یو ایس گروپ پاکستان میں کیسے حکومت بناتا ہے یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی اب دیکھیں یہ ہم نے آپ کو کل ہی ایک تھنکنگ بتائی تھی اس ویڈیو میں کہ اس وقت عمران خان اور پاور کوریڈورز کے درمیان بھی کسی نہ کسی حد تک شاید باتچی چل رہی ہے اور عمران خان کسی ڈیل کے لیے نظر نہیں آرہے اور دوسری طرف عمران خان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی حد تک لچک دکھانی ہوگی آپ پیپلز پارٹی سے الہا کر لیں یا آپ کچھ اپنے موقف میں نرمی دکھائیں اور آج بھی میں کامران خان کو دیکھ رہا تھا کامران خان ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کو میسیج بڑی امپورٹنٹ جگہوں سے آتنے ہیں تو کامران خان بھی کہہ رہے تھے کہ ملک کے وسیط اور مفاد میں ہے کہ پی ٹی آئی اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کا الہاک ہو جائے وہ دوستی کر لیں وہ پاکستان کے لیے بیسٹ آپشن ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ابھی بہت سی چیزوں میں لچک نہیں دکھا رہے وہ میننگ فل ڈسکشن کے لیے تو تیار ہیں لیکن وہ کسی ڈیل کے لیے تیار دی نظر آ رہے تو عمران خان کو وہ ذرا کہہ رہے تھے پوش کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا لچک دکھائیں اور ملک کے وسیط اور مفاد میں کچھ ہماری بھی مانیں کچھ اپنی بنوائیں اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی نون لیگ فضل الرمان اور ایم کیم حکومت جلد ہی بنا لیں گے پی ٹی آئی نے کچھ اور بھی مووز کھیلے ہیں مجلس عبادت المسلمین کے ساتھ علاق کی ہے جب آت اسلامی کے ساتھ وہ شہد کیپی میں کریں گے اس کے علاوہ علی علی امین گنڈاپور کو ایک اگریسیف کینڈیٹ کو انہوں نے سی ایم کے لیے نومنیٹ کر دی ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی اس بات پر قائم ہے کہ ہماری جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ اس وقت ایک سو ستر کے قریب ہے نیشنل اسیمبلی میں فارم فورٹی فائیو کے مطابق اور ان کے مطابق نون لیگ کی تیس بھی سیٹیں نہیں ہیں اور اس وقت آفیشل ریزرٹس کی بات کریں تو نائنٹی فائیو آئی تنگ پی ٹی آئی کی ہیں اور سیونٹی فائیو تو سیونٹی نائن نون لیگ کی ہیں جو الیکشن کمیشن کے ریزرٹس ہیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نے ابھی عدالتوں میں جانا ہے ان ریزرٹس کو چیلنج کرنا ہے اور فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہم اکثریت ثابت کر کے دکھائیں گے عمران خان کا پیغام بھی دیا ہے بیریسٹر گوھر نے انہوں نے کہا کہ یہ ساری پارٹیز کے ساتھ الہا کرنے کو تیار ہیں سوائے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو جس کے سربراہ ہیں شجاعت حسین ساتھ ہی عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان جو اس وقت بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے جو انٹرنیشنل میڈیا پر بھی انٹرویوز دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران سے میری بات ہوئی ہے اور خان نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ ہمارے جو ووٹس چھینے جا رہے ہیں ان کو واپس کیا جائے جو ہماری سیٹیں بنتی ہیں وہ ہمیں دی جائیں اور خان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم حکومت بنا سکیں اور اس محول میں اچھا نہیں لگے گا کہ ہم وزارتیں لیں اتنی تھوڑی سیٹس کے باوجود اس لیے ہم نون لیگ کو سپورٹ کریں گے اور بدلے میں گورنرشپ سینٹ کی چیئرمنشپ نیشنل اسمبلی کی سپیکرشپ اور پریزیڈنشپ لیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان میننگفل ڈسکشن کی جانب آگے نہیں بڑھے وہ کیاوس کی طرف چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں عمران خان کو چاہیے کہ وہ معاملات کو حل کی طرف لے کر جائیں اور ساتھ ہی بلاول نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس حالات میں میں تو پرائیم منسٹر نہیں بن سکتا دیکھیں جی بلاول نے مطلب یہ شوکرانے کی کوشش کی کہ انہوں نے بہت کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں وہ پرائیم منسٹر شپ نہیں لیں گے بلکہ صدارت لے لیں گے اپنے والد کے لیے اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک سیچویشن پیدا ہوئی ہے پاکستان میں ایک ڈیڈ لوگ کی کیفیت ہے اس وقت جو آپ کے پاورفل حلقے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی شاید ایک موقع دے رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ جھوڑ توڑ کریں اور بعد میں جو بھی ایک سیچویشن بنتی ہے وہ اس کو انیلائز کریں پاکستان میں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے حکومت بنانے میں اور حکومتوں کو سپورٹ کرنے میں تو اس لیے اس پروسس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی گہری نظر ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اور اس وقت وہ بھی سب سے رابطے میں ہوں گے اور اس وقت ایک خموشی بھی پائی جا رہی ہے اس طرف سے اور ابھی جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے منور کر رہے ہیں نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمیں میجورٹی ملی ہے پارٹیز کی اگر بات کریں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ انڈیپینڈنٹ زیادہ جیتے ہیں لیکن ہمیں ایز اپ پارٹی ہم ایک بڑی جماعت کے طور پر اُبھرے ہیں ہمیں حکومت بنانے کا حق ہے پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے آزاد امیدوار جیتے ہیں ہمیں حکومت بنانے کا حق ہے لیکن اس وقت جو نون لیگ ہے وہ زرداری کی طرف دیکھ رہی ہے کہ زرداری ان کے ساتھ آئیں اور ان کی مدد کریں جو زرداری گروپ ہے پیپلز پارٹی والا اس میں بھی جیسے ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا دو سوچیں پائی جاتی ہیں جو بلاول والی سوچ ہے جو بلاول والا سیگمنٹ ہے وہ نہیں چاہتا کہ نواز شریف کو پی ایم بننے دیا جائے اور کھل کر ان کی مدد کی جائے وہ بھی اس طرح کی مدد دینے کو تیار ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی پر ڈیپینڈنٹ رہیں اور اس سے پتہ لگتا ہے ایک بہت ہی ویک حکومت بنے گی اگر نون لیگ اپنا پرائیم منسٹر سامنے لاتی ہے ایک بہت ویک حکومت جس کے پاس definitely majority نہیں ہوگی اور وہ بساکھیوں کے ذریعے بساکھیوں کے سہارے حکومت کرے گی پیپلز پارٹی بھی انہیں آنکھیں دکھائے گی ایم کی ایم ہمیشہ کی طرح آنکھیں دکھائے گی اور فضل الرحمان کا ہمیں کچھ نہیں پتا دوسری طرف پی ٹی آئی ہے جو کہتی ہے کہ اگر عدالت نے اس حوالے سے فیصلہ کر دیں اور اگر فارم 45 کے مطابق سیٹیں دیکھی جائیں تو ہماری سب سے زیادہ سیٹیں ہیں اور ہمیں حکومت بنانے کا حق حاصل ہے اور اس لیے انہوں نے بھی اپنے رابطے شروع کر دی ہیں اور انہوں نے بھی اپنے اتحاد بنانے شروع کر دی ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں کون سا گروپ جیتے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ والا یا پی ٹی آئی والا کس کی سیاسی چالیں کامیاب ہو جائیں گی اور کون ہوگا ناکام آپ پاکستان میں نیکس پرائم منسٹر کس کو دیکھ رہے ہیں کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیپ چین سبسکرائب کرنے ساتھی وہ بیل آئیکن بھی دوبارنے تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سو پاکستان سے جن کی میننسٹری میڈیا پر پاپر کبریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے ثواب تک ٹائم پر پہنچ جائیں